موجود ہے خانوف کلات کے مسجد میں ہمارے ساتھ ہے مطین بھائی اور یہ ساجد بھائی وسیم بھائی سیف بھائی ہے کلات میں ہی ہوتے ہیں ماشلہ ان کی مہربانی سے بس آج ہم یہاں پر آگئے ہمیں اللہ ہو کر دیا آنا ویسے تو یہاں جو ہے نا پرمیشن ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ماشلہ مسجد کو کیسے منٹینڈ رکھا ہوئے اسی ٹائم کا یہ مسجد ہے بس ماشلہ یہ کالین اسی ٹائم کے پرانے کالین ہیں اور یہ جو بیٹنے کے جگہ بنے ہوئے یہاں پر بیٹ کے جریہ وغیرہ ہوتے تھے ماشلہ یہ دیکھیں بہت زبردست اور یہ ان کے جو ہے نا سامان وغیرہ پڑے میں اب تک یہ تکیہ ہوتا اور یہ دیکھیں اسی زمانے کا یہ ڈیزائن وغیرہ رکھیا ہوئے اور دیکھیں یہ جومر وغیرہ اسی ٹائم کے ماشلہ مضبوط ہوتے تھے اس ٹائم کے کوئی چائنہ وغیرہ کی نہیں ہوتے تھے مجھے دیکھیں یہ فین وغیرہ سب منٹینڈ نکھا ہوئے لوگوں نے اب یہ اس وقت زمانے میں جو ہے نا بہت قیمتی ہوتے تھے یہ دیکھیں شاہی دربار کلات اور یہ اسی ٹائم کے کافی چیزیں یہ پردے وغیرہ کٹنز جو لگے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور یہ وائرنگ دیکھیں یہ وائرنگ اور یہ ہمارے مطین بھائی سب یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں یہ مسیم بھائی سیب بھائی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساجد بھائی مطین بھائی جو آپ اس میں بات کر رہے ہیں ساجد بھائی کیسے لگا آپ کو یہاں آکے اچھا یہ ایرانی کالی نے اسی زمانے کے اسی زمانے کے ماشاءاللہ ابھی تک جو ہے نا مینٹین ہے اس نے مسل میں چائنہ والی کوئی بات ہی نہیں دینا چائنہ کا کوئی سہین ہی نہیں تھا تب ہی چیزیں مضبوط اور پائدار ہیں اور یہ مسجد کا سہنے دیکھیں ماشاءاللہ کیا لوک ہے مسجد کا سہنے اور یہاں رہتے تھے وہ جو ہے نا ابھی اس وقت بند کیا ہوا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم ہم ہائیں گے تو کھلوائیں گے یہ پھر یہاں اندر آپ کو دکھائیں گے ان کی جو چیزیں وغیرہ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست جگہ ہے کافی چیزیں جو ہے نا اسی زمانے کے یہ ہیں بس ماشاءاللہ لوگوں نے منٹینگ کیا ہوئے ان چیزوں کو اور یہ دیکھیں اس کو کتے تود یہ ایک تود کے درخت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی میٹھا ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے یہ دیکھیں لوگوں نے تہلی بچھائیویں نیچے یہ وہاں سے گھرے کے شو پر بڑھ جائے گے پھر لوگ جوئنا اس کو استعمال کرتے ہیں بہت زبردست ہوتا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے پانی کا بہت زبردست سسٹم لگایا ہوا تھا یہ دیکھیں